بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے دوستو جہاں پورا پاکستان اس وقت خوشیاں منا رہا ہے پاکستان نے افغانستان کو ایک تاریخی شکست دی ہے اور پاکستان پورا خوشیاں منا رہا ہے وہاں پہ ہمارے کپتان عمران حان صاحب نے پاکستان قوم کے نام ایک مبارک بات اور پیغام بیجا ہے جو کہ بہت ضروری ہے پاکستان ٹیم کو جاننے کے لیے دوستو آج کی جو خوشی ہے آج کا جو میچ ہے وہ انفارگیٹبل میچ ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیونکہ پاکستان نے اتنا زبردست میچ ورلڈ کپ کی تاریخ کے اندر کبھی نہیں کھیلا ہے میں نے کم سے کم اپنی زندگی کے اندر اس سے زیادہ نیل بائٹنگ میچ جو بال ٹو بال کئی لوگوں کو ہارڈ ٹیک کروانے کی کوشش کر چکا ہے جو کئی لوگوں کو بہت قریب سے مار چکا ہے ایسا میچ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے اور عمران حان صاحب نے اپنی ٹیم کے نام بہت زبردست پیغام بیجا ہے جس سے ٹیم کا حوصلہ مزید بلند ہوگا اور ٹیم اگلے میچز کے اندر بہتر کارکردگی کرے گی ابھی اگلا میچ ہمارا بنگلہ دیش کے ساتھ ہے اور ایک میچ جی انگلینڈ کو ہارنا ہے تو ہم سیدھا جار سکتے ہیں سوی فائنل کے اندر تو عمران حان صاحب نے کیا پیغام بیجا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں خوشی کے اس موقع پر عمران حان صاحب نے کہنا تھا تو افغانستان سے جیتنے پر پاکستان کو مبارک بات دی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ افغانستان کو بھی ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں کیونکہ افغانستان نے انڈیا کے خلاف اتنا دبردست کھیلا ہے اور پاکستان کے خلاف بھی اپنی گریپ کو مضبوط کر کے کھیلا ہے اور اتنی اچھی کارکردگی دگائی ہے تو پاکستان کے پرائم انیسٹر نے افغانستان کی ٹیم کو بھی مبارک بات دی ہے دوستو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ پازیٹیو بیہیوئر شو کرتے ہیں یہ کسی کسی کے اندر اس طرح کا جذبہ ہوتا ہے اس طرح کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو لوگ ان کو مار رہے تھے پاکستانی شائع کی ان کو مار رہے تھے اکٹھے ہو کے حجوم اکٹھا ہو کے ایک پاکستانی کو مار رہا تھا اسی ملک کا پرائم انیسٹر اس ٹیم کو مبارک بات دے رہا ہے دوستو یہ ہوتی ہے سوچ یہ ہوتی ہے پازیٹیو سوچ جو کہ ایک پازیٹیو قوم بناتی ہے تو اس طرح اگر دوسرے لوگ بھی سوچیں کہ ہمیں ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے ہمیں پازیٹیو سوچ رکھنی ہے تو تبدیلی آ سکتی ہے اور ملک کے اندر دونوں ملکوں کے اندر امن سکون اور تبدیلی ایک جو پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا ہے شعور ہوتا ہے وہ آ سکتا ہے تو بہت ہی اچھا دن ہے آج کا I am very excited I am the only one who are excited the whole پاکستان is excited اگر آپ پورے پاکستان کی بات کریں تو وہ پورا پاکستان خوش ہے کیونکہ یہاں پہ موقع ہی کچھ ایسا تھا یہاں پہ کچھ محول ہی بدلا ہوا تھا کچھ شہروں میں ابھی آپ نیوز میں دیکھیں کچھ شہروں میں مٹھائیاں بات رہی ہیں کچھ شہروں کے اندر خوشی سے لوگ مگڑے ڈال رہے ہیں جیسے ہم انڈیا سے چیت گئے ہیں میچ اتنا کچھ تاف نہیں تھا میچ کو کوئی اتنا تاف میچ نہیں سمجھ رہا تھا لیکن جیسا میچ بن گیا تھا ویسا ایسی لگ رہا تھا کہ ہم فائنل کھیلنا ہیں اتنا جو ہے وہ نیل بائیٹنگ میچ تھا اور یہ میچ انڈیپینڈ کرتا تھا ہمارے ویڈ کپ کے آگے جانے کے چانسز کے اوپر اگر یہاں پہ پاکستان ہار جاتا تو ہمارے آگے جانے کے چانسز بہت ختم ہی ہو گئے تھے آگے جانے کے کوئی چانسز نہیں تھے تو شکریہ دوستو ایک بار کر آپ سب کو بہت بہت مبارک ران خان صاحب کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی موسیقی